جب میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی عدالتیں بہت زیادہ سسروی کا شکار ہے شاید لاکھوں مقدموں کا بہت چند ججز کے کندھوں پر ہیں تو میں نے اپنا کیس جو ہے وہ پائل کر دیا کہ رائے کے قاتلوں کینین پولس کے خلاف کینیا میں اور وہاں پہ مجھے جو ہے وہ ماونت حاصل تھی دو صحافتی اداروں کی اور ان کے اپنے کینیا یونین آف جنرلس کی اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو جج ہے جج سٹیلا مکوٹو وہ اپنی ہی اداروں کے خلاف فیصلہ دیتی ہیں لیکن اپنے آئین کے مطابق اور انسانی حقوق کے مطابق جس میں میرے اور عرشت شریف کے جو ہے وہ انسانی حقوق کو روندہ گیا اور عرشت شریف سے زندگی کا حق چھین لیا گیا تو میرے جو وکیل ہیں انہوں نے تمام بین الاقوامی قوانین کنونشنز کا جو ہے وہ وہاں پر تذکرہ کیا اس کے ساتھ کینیا کے قانون کا جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر ذکر کیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک جنرلس کو جو ہے وہ آئین پروٹیکشن دیتا ہے اور وہی جو میرا اپنا ملک کا اثر رہا مجھے ابھی تک انصاف دینے میں وہ مجھے ایک غیر ملک سے جو ہے وہ انصاف نہیں گیا اور یہاں جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتی چلوں جو آج جو ایک ثابت کی ہے کہ یہ مسٹیکن آئیڈنٹیٹی نہیں ہے یہ ٹارگٹ کلنگ ہے ارشد کو شناف کے بعد جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے اور ان کی پولس کو جو ہے قرائے کے قاتل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے ان کے خلاف کاروائی کا آغاز ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ہم سے تمام تحقیقات جو ہے وہ شیئر کی جائیں گی پاکستان کے معاملات پر بات کرتے ہیں لیکن پاکستان کے معاملات سے جڑا ایک بہت بڑا معاملہ ارشد شریف صاحب کو جس طرح بہیمانہ طور پر قتل کیا گیا ہمارے بھائی تھے جنرلیسٹ فرٹرنٹی کا ایک ویٹرن جنرلیسٹ تھے کینیا کے اندر اس حوالے سے تھوڑی سی بات شروع میں کرنا چاہوں گا کینیا کی دالت نے جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کے قتل کو غلط شراث کا ندیہ قرار دینے کا جو کینیا کی پولیس کا دعویٰ تھا اس کو رد کر دی ہے اور اس کے علاوہ کچھ حرجانہ بھی فیملی کو ادا کیا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ارشد شریف صاحبہ کی اہلیہ کی بیوہ جویریا صدیقی صاحبہ ان سے درہ شروع میں جان لیتے ہیں کیا ہوا جویریا صاحبہ بہت موم ویلکم ونس اگین آپ کے ساتھ بھرپور یک جہتی ہے اور یہ پتائیے کہ یہ جو کینیا کی عدالت میں ریسنٹ فیصلہ آیا ہے یہ کیس آپ نے کیا ہوا تھا یہ کیس کی ڈیٹیلز کیا ہے تھوڑا پتائیے اور اس کے اندر اب انویسٹیگیشن کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے کینیا کے اندر دوبارہ سے پاکستان میں یہ دیکھا تھا کہ یہاں پر انصاف کا عمل سوست روی کا شکار ہے اور ارشد شریف نے ابھی زندگی میں بھی عدلیہ سے ہی امید لگائی تھی کہ وہ انہیں انصاف دیں گے لیکن شاید ہی ان کی غلطی ثابت ہوئی اور ان کو انصاف نہیں ملا ان کو مجبوراً ملک چھوڑنا پڑا اور بعد میں پھر ان کو جو ہے وہ بلکل اسی طرح قتل کیا گیا جیسے پاکستان میں ان کو دھمکایا گیا تھا تو جب میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی عدالتیں بہت زیادہ سوست روی کا شکار ہے شاید لاکھوں مقدموں کا بہت چند ججز کے کندھوں پر ہیں تو میں نے اپنا کیس جو ہے وہ پائل کر دیا کہ رائے کے قاتلوں کینین پولس کے خلاف کینیا میں اور وہاں پہ مجھے جو ہے وہ ماونت حاصل تھی دو صحافتی اداروں کی اور ان کے اپنے کینیا یونین آف جنرلس کی اور وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو جج ہیں جج سٹیلا مکوٹو وہ اپنی ہی اداروں کے خلاف فیصلہ دیتی ہیں لیکن اپنے آئین کے مطابق اور انسانی حقوق کے مطابق جس میں میرے اور عرشت شریف کے جو ہے وہ انسانی حقوق کو روندہ گیا اور عرشت شریف سے زندگی کا حق چھین لیا گیا تو میرے جو وکیل ہیں انہوں نے تمام پینل اقوامی قوانین کنونشنز کا جو ہے وہ وہاں پر تذکرہ کیا اس کے ساتھ کینیا کے قانون کا جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر ذکر کیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک جنرلس کو جو ہے وہ آئین پروٹیکشن دیتا ہے اور وہی جو میرا اپنا ملک کا اثر رہا مجھے ابھی تک انصاف دینے میں وہ مجھے ایک غیر ملک سے جو ہے وہ انصاف مہی گیا اور یہاں جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتی چلوں جو آج جو ایک ثابت کی ہے کہ یہ مسٹیکن آئیڈنٹیٹی نہیں ہے یہ ٹارگٹ کلنگ ہے ارشد کو شناف کے بعد جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے اور ان کی پولس کو جو ہے قرائے کے قاتل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے ان کے خلاف کاروائی کا آغاز ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ہم سے تمام تحقیقات جو ہے وہ شیئر کی جائیں گی اور ہم سے پبلک ایفورت جو پی ڈی ای من کی گورنمنٹ میں رانا سرولہ صاحب جب وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے بھی پاکستان کی ایک تحقیقاتی ٹیم وہاں پر بھیجی تھی اب دوبارہ اس وقت شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے تو ان سے آپ کیا ایسپیک کرتی ہیں اور اس ٹیم نے آپ کو کیا بریفن کچھ کالفیڈنس میں لیا تھا بتایا تھا کہ جب وہ وہاں پہ پی ڈی ایم ون کے دور میں ٹیم وہاں پہ گئی تو انہوں نے کوئی آپ کو فیڈبیک دی تھی کہ کیس کہاں تک پہنچا اور ابھی آپ کیا ایسپیک کرتی ہیں شباز شریف صاحب سے ان کی گورنمنٹ سے اور فارم 47 کی حکومت سے میں کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتی جب اس ملک میں اصل جمہوری حکومت آئے گی جب اصل نمائندے منتخب ہوں گے تو پھر میں اداروں سے اور انہیں بیٹھی شخصیات سے ضرور اس صدا کروں گی کہ میرے شوہر عرش شریف کو جو ہے وہ پاکستان میں انصاف دیا جائے جو پہلی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جس میں دو افسران شامل تھے وہ گئی تھی وہ ایک بہترین رپورٹر کام کر کے آئے تھے لیکن جو دوسری ٹیم گئی تھی وہ میرا خالق میں بس پھر پھر آ کر واپس آگئی تھی اور ان کی فائنڈنگز کیا ہے اس سے ہم آج تک لائل میں وہ ہم سے شیئر نہیں کی گئے اور ایک سال سے سپرم کورٹ میں عرشت شریف کا جو سو موٹو کیس ہے اس کی سماس میں وہ ہوئی نہیں ہے رائٹ ایک سوال جو میرے ذہن میں ہے میں چاہوں گا جوییہ صاحبہ کو رخصت کرنے سے پہلے پوچھ لوں صلاب کا پوائنٹ آگیا بلکل ٹھیک میں بس کی کے لئے سواری بھٹی صاحب جوییہ صاحبہ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ وہاں پہ آپ نے کیس کیا بڑی اچھی بات ہے یہ آپ کا بڑا اچھا ڈسین تھا اس کو میں فلی سپورٹ انڈورز کرتا ہوں لیکن کیا آپ نے وہاں پر وہ جو وہاں کے نیشنل ہیں دو میزمان جن کے گھر میں عرشت شریف صاحب ٹھہرے جن کے فارم آؤس پہ عرشت شریف صاحب رات کا کھانا کھانے گئے ہوئے تھے جن میں سے ایک بھائی گاڑی ڈرائیف کرنا تھا جو لے کے گیا اور جو چشن دید گواہ اس تمام معاملے کا کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے اس نے تو اس جو بھی اس کا نام تھا خورم تھا یا جو بھی تھا یہ جو میزمان اور ڈرائیور دونوں بھائی تھے جن کا فارم آؤس تھا جن کے ساتھ آخری لمحے گزارے عرشت شریف صاحب نے یہ تو ان کے اوپر بھی ایک بڑا سوالیاں شاید ہے کیونکہ ان کا بھی یہ ایک کلیم تھا کہ یہ تو میس ایڈنٹی کا کیس ہے وہ رستے کھڑے ہوئے تھے آگئے اپنے گاڑی روکی نہیں ہے روک گئی پتہ نہیں کیا وہ پیچھے سے فائرنگ ہو گئی تو ان کے متعلق آپ نے کوٹ سے کہا کہ وہ کینیا کے نیشنل بھی ہے ان کی کینیا میں بزنس بھی ہے وہ جو خورمینٹ پارٹی جو بھی ہیں وہ جو میزمان تھے عرشت صاحب کے وہ کینیا میں رہتے بھی ان کے اپارٹمنٹس بھی اس میں عرشت صاحب رہتے بھی تھے ان کو تو پٹیوس کیا جائے ان کی تو گوائی ادارت کے سامنے لی جائے یا وہ ہو گئی گوائی یا نہیں ہوئی ابھی تک یا آپ نے کہا ہے کوٹ کو کینیا کی اچھا اب سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ عرشت جو ہیں وہ کسی کے بھی بینیفیشری نہیں تھے عرشت اپنی محبت ضرور تھی ان کی اداروں کے ساتھ یا کوئی شخصیات کے ساتھ لیکن ان کو وہ نوازشات لینے کی بلکل بھی عادت نہیں تھی تو یہ جملہ بلکل غلط ہے نوازنا اور استعمال ہونے والا میں اس کو بلکل کیٹیگوری جو ہے وہ اس کو کنڈین کرتی ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس ملک میں ایک صحیح جمہوری حکومت آئے گی فارم فورٹی فائیو والی فارم فورٹی سیون والی نہیں جن کے پاس اپنے وہی نہ ہو کہ ان کے پاس قانونی ارتیار ہی نہ ہو تک جا کر ہم جو ہے وہ اس معاملے کو یہاں پہ اٹھائیں گے کہ سولہ ایف آئی آرز کس نے کرائیں عرشت کے اوپر پاکستان میں جب اس کو وہاں پر کیوز لینا پڑا وہاں پر اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا تب بھی ہماری جو یہاں پر اس وقت بھی حکومت تھی جو اب بھی حکومت ہے اس نے کچھ نہیں کیا مجھے مقلعہ نے جو مشورہ دیا اس حوالے سے میں نے ان کی پولس کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتے ہوئے یہ مقدمہ کیا اور میں جیت بھی گئی کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ عدالت انصاف دیکھی ہیں وہاں پر شاید ہم سے اچھا بہترین جمہوری سسٹم ہے چونکہ پاکستان میں بھی کوئی سسٹم اگزسٹ نہیں کر رہا تو ہمارے پاس بہت زیادہ آپشنز نہیں ہے جوہیر صاحبہ میں بلکل آپ کا سینٹیمنٹ مجھے صرف ایک بات پتائی کہ کینیا میں آپ کی اس کیس کی بڑی پذیرائی ہوئی وہاں کا کوٹ انڈیپینڈنٹلی اس نے آپ نے بتایا کہ وہاں کی ایجنسی اور وہاں کے پولیس کے موقع کو رد کیا تو جو آپ کے وکیل ہیں اب اس فیصلے کے بعد جبکہ یہ پایا چلا کہ یہ ایڈنٹیٹی مسنگ والا کیس نہیں تھا تو اب تو وہ جو دو میز بات ہیں کیا یہ آپ کا بطالبہ نہیں ہوگا کہ ان سے تو پوچھا جائے کہ وہ کہاں پر رہے ہیں ان کا بیان کیا ان کا بیان تو اڑا کے رکھ دیا کینیا کی دالت نے کب یہ بیان تھا جب پولیس کا بیان تھا آپ کو وہ خط یاد ہے چونکہ میری ساس صاحبہ نے جو ہے وہ چیف جیسس کو دیا تھا وہ تمام لوگ اور یہ تمام لوگ ان تمام لوگوں کو جب بھی کٹیرے میں لائے جا سکتا ہے جب ایک نظام جو ہے وہ ایگزیس کر رہا ہوگا جس طرح ہمیں مقلع گائیڈ کریں گے ہمارے ہم آگے ہمارے کیسے لیکن میں یہ پوائنٹ کہہ رہا ہوں یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ویسک بتا رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ بڑا عزبہ صاحبہ آپ الفاظ تھوڑا سے واپس لینے استعمال کیا استعمال کرنے والے الفاظ اور میرا خیال سے آپ چاہے یہ آپ پہ اعتباض ہے یا نہیں ہے آپ پھر بھی اپنی حکومت کو پوری کوش کریں کیونکہ عرشت شریف پاکستانی سیٹیزن تھے وہ ہمارے بھائی تھے بڑے ویٹرن جنرلس تھے تو ریگارلیس آف ڈیٹ کے ان کو اگر آپ پہ ٹرس نہیں بھی ہے مان بھی لے نہ ہو ٹرس پھر بھی آپ کو بینگ اگرمنٹ جو ہے وہ انویسٹیکیشن کرنی چاہیے کیا خیال ہے عزبہ صاحبہ دیکھئے میں نے تو ایک غیر سیاسی ایک انسانی ہمدردی کے اس کے اوپر میں نے کہا فتوک ہوئی تھی لیکن ان ریٹائن جو سیاسی لیکچر اور وہ میں نے سنا ہے اس کے بعد میں عرشت شریف صاحب کا احترام کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کو جواب نہیں دوں گی ورنہ ان کی جو ایک سیاسی باتیں ہیں جو ایک افسوس کی بات ہے کہ عرشت شریف کے نام کے اوپر ایک سیاسی تقریر ہوئی ہے اب اس سے سیاسی تقریر کا میں ترکی پر ترکی جواب دوں گی تو پھر کہا جائے گا کہ جی آپ کو احترام ہی نہیں ہے وہ بچارے شہید ہوگئے ہم احترام کر رہے ہیں گھر والے احترام نہیں کر رہے تو میرا خیال ہے کہ میں اس کو یہی پہ ختم کروں تو بہتر ہے اور یہ صرف عرشت شریف کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے صرف عرشت شریف کے احترام میں اور کسی کے لیے نہیں ہے بہت ساری باتیں ہیں ان کو خاموش کر رہی ہے کامران اچھا جی میں نے ان کو شکریہ آتا ہے اب آپ کو بھی ٹائم ہے گا پہلے اچھا صاحبہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ یہی یقین دلا دیں چلے اچھی بات آپ جواب کسی کا نہیں دے رہی کہ آپ حکومت کے لیول میں اس کو بزید پوش کیا جائے گا دیکھئے بالکل پوش کیا جانا چاہیے بات یہ ہے کہ جو لوگ جن کے پاس وہ موجود تھے وہ لوگ جو ہے وہ کیوں شاملی تفصیش نہیں ہو رہے وہ کیوں جو ہے وہ کس کے دوست تھے وہ کہاں تھے وہ ان کو کس نے جو ہے عرشت شریف سے ملایا اب یہ سب باتیں ہیں لیکن میں پھر وہی کہہ رہی ہوں کہ میں صرف عرشت شریف کے احترام میں جو ہے بہت ساری وہ باتیں جو سیاسی طور پر بھی کی جا سکتی ہیں جو شاید حقائق پر بھی جو بہت لیکن میں نہیں کرنا چاہتی صرف عرشت شریف کے احترام میں باقی مجھو کسی کی کوئی پروانی بلکل ٹھیک ہے جوویر صاحب اب کچھ آپ کہنا چاہے حکومت کو چھوڑ دیں بھی اور مزید کچھ کہنا چاہے آپ کا کیس کہا تک پہنچا پاکستان میں آپ کہہ سکتی ہیں میں نے کسی بھی ٹائم پر ان دو سالوں میں حکومتی طور پر کسی بھی لیویل پر کوئی بھی مدد نہیں مانگی آگے بھی نہیں مانگوں گی انشاءاللہ جب اس ملک میں اصل جمہوریت آئے گی پھر دیفنیٹلی میں جتنے اداروں میں اہم شخصیات ہوں گی کیونکہ ان کا ایک اپنا ردبہ اور مقام ہوتا ہے تو میں دیفنیٹلی ان سے ضرور اصطدا کروں گی دوسرا پاکستان میں ایک سال سے عرشت شریف کے قتل کیس کی ہیرنگ نہیں آئی عرشت شریف پاکستان کے مایہ نازت کی کاتی صحافی ہے اس لیے ان کو کسی بھی سیاست کے ساتھ یا مجھے کسی بھی سیاست کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش نہ کریں ہماری اپنی آئیڈیالوجی ضرور ہے لیکن ہم کسی کے بینیفیشری نہیں ہیں ہمیں کوئی نوازشات بلکل بھی نہیں کی گئی نہ ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں فرمی چیف جسٹس کو اور تمام عالی جوج صاحبان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک سال سے ایک اینکر صحافی کے جو ہے وہ قتل کا کیس نہیں لگا اور اگر آگے بھی نہیں لگتا تو پھر ایک آپ یہ سیٹ کر رہے ہیں کہ آج اگر اس کی باری جی تو کل کسی اور کی باری ہوگی اور ریسنٹلی ان دو مہینوں میں پانچ صحافی قتل ہوتے ہیں ریس ایف کمیٹری ٹو پٹیک جنرلیس کی ریپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں اس قدر اس ملک میں بولنے لکھنے کی جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی میں نے چکے آرگیومنٹ کر دیا تو میرے خلاب بھی کوئی ٹرینڈ چلنا شروع ہو جائے یا مجھے بھی لوگ جو ہیں وہ کچھ بولنا شروع کر دیں ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بلکل زیرو سٹیمنا ہے کسی کی بھی بات سننے کا یا کوئی اور رائے سننے کا تو جو عرش شریف کے ساتھ ہوا وہ کسی اور صحافی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ صحافیوں کو سٹینڈ لینا ہوگا اور عدیہ کو سٹینڈ لینا ہوگا ٹھیک ہے آپ میرے ایک میرے آمیر علیہ السلام صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس بات پہ جی عزمہ صاحبہ پہلے آپ بولیں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اندازہ لگا لیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے کون کتنی برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ اس کیس کو سیاسی بنا رہا ہے کون نہیں بنا رہا میرا خیال ہے کہ میں اتنا دو جملے بول دوں تو وہ کافی ہیں اچھی بات آپ نے جو جملے بولے آمیر بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے سلسلے مرشی شریف صاحب جی جویریہ صاحبہ سیاست کر رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں میں اپنے رائٹس کی بات کر رہی ہوں میں اس ملک میں صاحبیات کی بات کر رہی ہوں میں اس لیے ایک سہاسی کے بعد جا چاہ رہا ہوں آمیر بھائی کیا ہولا چاہیے ارشی شریف کے معاملے میں آپ کے نزدیک مجھے آپ نے پندرہ منٹ بعد یہ کہا مجھے دو دفعہ کہہ دیا اگر آپ بولنا چاہیے میں ان کے اترام میں کوئی بات نہیں کہہ رہا کوئی میں وہ نہیں کہہ رہا آپ نے مجھے کہا کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو بس پھر ٹھیک ہے بہت بات ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے بہت 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 شکریہ جویریہ صدیق صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اشی شریف صاحب کے آج کینیا کا کیس کا معاملہ آیا